موسیقی قدیمی جانور ہے نام اس کا جائنٹ پانڈا پانڈا بیئر بھی کہتے ہیں ریچ کے خاندان سے ہے ان کی نسل سے ہے مگر ریچ سے بہت مختلف ہے اور وہ خصوصیات جو ریچ میں ہوتی ہیں وہ پانڈا میں نہیں ہے خوبصورت جانور ہے اب اس کی حقیقت کہ کہتے ہیں کہ تیس ہزار سال پرانا جانور ہے قدیم ہے اس کا قصہ چائنہ کی اسٹری میں ایسے آتا ہے کہ اس کا پانڈا کا جبڑا ایک کسان کو چائنہ کے ایک صوبے میں ملا تھا اور اٹھا کر ریسیچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ کتنا پرانا جانور ہے اب بھی کہتے ہیں چائنہ کے ایک میزم میں وہ جبڑا رکھا ہوا ہے جو یہ ثبوت ہے کہ یہ چائنہ میں ہی ہوتا تھا اور یہ قدیمی جانور ہے اس کے علاوہ اس کی نسل بہت کم ہے کہتے ہیں چائنہ میں صرف ایک ہزار تعداد رہ گئی ہے یا دس ہزار تعداد کے قریب ہے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ انسانی آبادی جس طرح آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے زیادہ پروان نہیں چل رہے برفانی جانور ہے اس کی خال جو ہے برف سے کور کرتی ہے بہت نرم ملائم ہے نفیس قسم کا جانور ہے نقصان نہیں دیتا ایک اس کی خامی یہ ہے کہ تنہائی پسند ہے اپنی ذات میں رہتا ہے سوشل اینیمل میں نہیں آتا اور یہ کسی کو نقصان کبھی نہیں پہنچاتا اس کے بعد ان کی عمر اوسطاً ستر سے پندرہ سے بیس سال تک ہے وزن ستر سے ایک سو بیس کیجی تک ہوتا ہے خال اسے ہر موسم سے بچاتی ہے اور خاص طور پر یہ برفانی لاکوں میں رہتا ہے برف کا ہے جانور مگر کہتے ہیں اس کا رہن سہن بڑا خوبصورت ہے نیچرلی اس کی عادت ہے کہ جہاں پانی کا بہا ہوتا ہے وہاں پانڈا رہتے ہیں اور خوبصورت ہریالی ہوتی ہے وہاں پانڈا رہتے ہیں نیچر جہاں بہت خوبصورتی ہو وہاں یہ رہنا پسند کرتا ہے خوراک اس کی گنے جیسے لمبے بمبو جو ہوتے ہیں وہ کھاتا ہے اس کے علاوہ اسی کے پتے کھاتا ہے اسی کی جڑے کھاتا ہے اور اس کے علاوہ صرف ایک اور خوراک ہے اور وہ ہے چوہے گنے جیسے بمبو کے بعد اگر وہ کھاتا ہے تو صرف چوہے کھاتا ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ دور دراز علاقوں میں نہیں جاتا اپنی جو حد جسے جوریسڈکشن کہا جاتا ہے یہ وہیں پایا جاتا ہے اب آتے ہیں اس موٹیویشن کے پہلو پر کہتے ہیں گریٹ کیموفلاج گریٹ کیموفلاج پایا جاتا ہے ایک بھک ہے دس سیکریٹ آف لیونگ آف پانڈا ایمی وائی ٹیل لکھتی ہیں انہوں نے فوٹو گرافز بھی دیئے ہیں کہتی ہیں کیموفلاج کا بڑا ایکسٹریم ایکسپرٹ ہے ایکسیلنٹ کیموفلاج پایا جاتا ہے کیموفلاج وہ ہوتا ہے کہ دشمن مخالف آپ پر حملہ کرے آپ اس انداز سے اپنے گیٹ اپ کو بدل لیں یعنی وقت اور حالات کے حساب سے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ایکسٹریم ایکٹو ہے بہت زیادہ پھرتیلہ ہے یہ بیٹ کر نہیں کھاتا سوتا نہیں ہے ہر وقت چلتا پھرتا ہے اور پھرتیلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بیہیور کے باتے بارے میں ایمی وائٹل بتاتی ہیں کہ بیہیور بہت نفیس ہے گسے والا جانور نہیں ہے جنگجو نہیں ہے وارئر نہیں ہے نفاست پسند ہے ڈیلی کیٹ ہے اور یہ نفاس پسندی اسے خوبصورتی میں لے جاتی ہے اسی لئے چائنہ کا نیشنل اینیمل پانڈا ہے اس کے علاوہ اور خوبی اور خوبی ہیلپن ہینڈ ہے یعنی یہ مدد کرنے والا جانور ہے یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ مدد کرے اب آتے ہیں موٹیویشن کے اس پہلو پر جہاں ہم جانوروں سے انسانوں تک موٹیویشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ خوبصورتی پیدا کریں نفاست ہوں نیچر اب جہاں آپ رہتے ہیں نیچر کے قریب رہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی خوبی ہیلپنگ ہینڈ فوڈ پانڈا نام اسی لئے رکھا گیا ہے کہ وہ ہیلپنگ ہینڈ ہیں آپ جس وقت جہاں اسے بلائیں گے وہ حاضر ہو جائیں گے پانڈا اپنی نیچر میں اسی طرح ہیلپنگ ہینڈ ہے دوسروں کا مدد کرنے والا ہے ایک کہ دینے والے بنیں لینے والے مت بنیں پانڈا فطرتی طور پر اپنی جبلت میں دینے والا جانور ہے انسان کی موٹیویشن پانڈا سے یہی ہے کہ وہ دینے والا بنیں لینے والا نہ بنیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت مقدس ہوتا ہے بہت موسیقی